جرنلیزم سے ہی ایک لنک نکلتا ہے بات نکلتی ہے کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ملک کے وہ ملک بدر ہیں یا تو ملک میں ان کو رہنے نہیں دیا جاتا یا پھر ان کو جو ہے جانا پڑتا ہے سامہا تو یہ کیا کونسیکوینسز برداشت کرنے پڑتے ہیں اور یہ کیا ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سینئر جرنلیسٹ ہی ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اچھا میں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کوئی جنللسٹ سمجھتا ہے کہ اس کی لائف پاکستان میں محفوظ نہیں ہے تو اس کو جانے کا پورا حق ہے اگر وہ سمجھتا ہے اس کو یا اس کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے تو اس کے اوپر بعض لوگ تنز کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے جان ہے یہ ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان بچائیں بلکہ مذہب تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو جان بچانی ہو تو جو حرام جانور ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ کو کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ جو بیرون ملک ہمارے جو جنللسٹ ہیں وہ ایکزائل میں گئے ہیں احمد رہنی ہیں سابر شاکر ہیں اور بھی دوسرے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جو جان ہے اس کو خطرہ ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض جو جنللسٹ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ احمد رہنی نے جو کام کیا ہے وہ بڑا بڑا ویٹ رکھتا ہے وہ کام تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں باہر رہنا تو بالکل رہنا چاہیے جمہوریت کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے نی میں اس پر تو ہم بات کر چکے ہیں جان کا خطرہ سچ بولنے پر ہے جمہوریت اگر ہو تو آپ کے پورے رائٹس ہوتے ہیں رائٹس ہوتے ہیں نا پروٹیکشن بھی ہوتی ہے خالی رائٹس ہی نہیں ہوتے پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے لیکن جب جمہوریت کمزور ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر رائٹس بھی نہیں ہوتے آپ کی پروٹیکشن بھی نہیں ہوتی تو پھر آپ کو خطرہ ہوتا ہے یا تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مارے جائیں یا تو یہ ہے نا کہ آپ مارے جائیں تو مارے جانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ گولیاں نہ کھائیں مطلب حامد میر ہمارے کلیگ ہے میرا ان سے اختلاف بھی رہتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن حامد میر کو گولیاں لگیں تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے ادراز کیا یہ تو مرا نہیں ہے یعنی کہ مر جائے تو تب آپ مانیں گے اگلے بندے کو گولیاں لگیں اس کے جسم میں آج بھی گولی ہے آپ نے مانا نہیں آپ نے بلکہ کہا گولی نہیں لگی بلکہ آپ نے کہا کہ اگر مارنا ہوتا کسی نے تو وہ تو بچتا ہی نہ یعنی کہ خدای پاورز دے دی ہیں ہم نے لوگوں کو تو یہ ایشو یہ ہے کہ اگر کسی کو خطرہ ہے تو اس کو ضرور جانا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اسے رہنا چاہیے